ہاں جی سورہ ابس اس میں یہ کہا جائے گا کہ فرشتوں کے مسلط ہونے کے بعد عذاب کے وقت نفس و نفسی ہوگی اور ایک دوسرے سے بھاگنا ہوگا پھر ابتدائے سورت میں نبی کریم کو تنبیح بعد میں مشرقین پر زجریں اور تخویفیں اور مومنوں کے لئے تبشیر ہے نبی علیہ السلام ہرس رکھا کرتے تھے کہ مشرقین کی ٹولی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ایمان قبول کر لیں اس لئے آپ نے ایک نجی محفل تیار کی ان کو دعوت دینے کے لئے آپ یہ کر کے بیٹھے ہی تھے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی وہ بھی سوٹا کھٹ کھٹاتے ہوئے آن پہنچا سلام علیکم اور نبی علیہ السلام سے کچھ اس نے سوال کرنے بھی شروع کر دی یہ حضرت اس کے متعلق کیا حکم ہے یہ کام کیسا ہے یہ کیسا ہے جواب تو نبی علیہ السلام دیتے رہے مگر چین بجے بھی ہو رہے یعنی اپنی ماتھے پہ سیلوٹ ڈال لی کہ اللہ کا بندہ یہ دیکھتا بھی نہیں کہ کوئی وقت ہے یا بے وقت ہے میں تو ان کو تبلیغ کرنے کے لئے نجی محفل میں بنا چکا تھا اور یہ تو پلیت کہتے ہیں کہ تیرے ان کمی آدمیوں کی موجودگی میں ہم تیرا آغاز بھی نہیں سن سکتے یہ بھی اب سوٹا لے کے یہاں حضرت پہنچ گیا ہے جواب تو دیتے رہے مگر بے وجہن تلہ نہ بلکہ ماتھے پہ بل چڑھا لیا اسی سلسلے میں نبی علیہ السلام کو اللہ کریم تنبیہن زجر کرتے ہیں کہ اڑتے ہوئے جانور کے پیچھے لگ جانا اور فسے ہوئے کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں جو کچھ ہو گیا ہو گیا بہرحال آئندہ کے لئے آپ ایسا نہ کریں آباسا وطولہ چین بجبی ہو گئے حضرت صاحب وطولہ اور مو دوسری طرف پھیر لیا صرف اس لیے کہ چونکہ پہنچ گیا تھا ان کے پاس نابینا صحابی وَمَا يُدْرِيْكَ لَأَلَّهُ يَزَّكَّا آپ کو کس نے بتایا ہے یعنی مَا يُدْرِيْكَ آپ کو کسی نے نہیں بتایا آپ کو علم بھی نہیں لَأَلَّهُ يَزَّكَّا شاید وہ نابینا جو آیا ہے تو صرف وہ تذکیہ حاصل کرنے کے لئے آیا ہو او يَزَّكَّرُو یا کوئی نصیت حاصل کرنے کے لئے بہرحال اس کو تو نصیت نفع مند تھی مگر اے پر من استغنا جو بلکل پرواہ بھی نہیں کرتا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ آپ اس کے پیچھے درپے ہو گئے آپ اس کے لئے تصدہ بلکل متوجہ ہو گئے حالانکہ اگر ایسے آدمی پاک نہ بنے تو آپ پر کوئی بوجھ نہیں ہے وِشَوَاش نہیں ہے وَمَا عَلَيْكَ اللَّهُ يَزَّكَّا آپ کا کیا نقصان ہو جاتا اگر یہ پلیت کا پلیت ہی رہتا جو یہ بے پرواہ ہے اللہ کے بندے اَمَّا مَنْ جَاَكَ يَسْعَا اے پر وہ بندہ جو آیا ہے آپ کے پاس يَسْعَا دورتا ہوا آیا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈرتا بھی تھا تو آنتَ آنْهُ تَلَحَا آپ اس سے بے پرواہ ہو گئے قَلَّا ہرگز آئندہ ایسا نہ کریں کیوں؟ اِنَّهَا تَذْكِرَا کیونکہ وہ قرآن کا حصہ حاز امیر حصہ ہے قرآن کی طرف اس لیے وہ حاز امیر لائی گئی ہے حالانکہ وہ حصہ قرآن کا جو آپ پڑھ رہے تھے یا آپ پڑھنے والے تھے وہ تو نیری نصیتی ہے پس جو چاہے تو یاد رکھے اس قرآن کو ورنہ خامخا پیچھے دورنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ صورت بھی تقابل کیا جائے آپ کو ماننے والے بڑے شوق سے آئیں اور جو بے پرواہ ہیں ان کو تو آپ منت سماجت کر کے اپنے پاس بلا کے یا ان کو واز کر رہے تھے قرآن کا پتہ ہے فی صحفن مکرمتن وہ قرآن والی نصیحت ایسے اوراک میں ہیں جو مکرمتن بلند مرتبہ ہیں مرفوعتن متحارتن بہت بڑے زی قدر اور پاک ہیں شیاطین کا وہاں دخل بھی نہیں ہو سکتا ایسے پاک صاف کتابیں ہیں وہ بے ایدی سفرتن جو ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں ہیں کرام ان برارہ جو معزز اور نیک ہیں برارہ بے ایب اس لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں تو اس کو قبول کرنے والے بھی اسی طرح بلند مرتبہ اور پاک ہوتے ہیں جس طرح خود قرآن پاک ہے اور بلند مرتبہ ہے لہٰذا اتنے بلند مرتبہ والے لوگ جو ہیں قرآن کو شوق سے سننے کے لیے اور ماننے کے لیے آتے ہیں آپ اسے بے توجہ کر لیں اور جو نرے کھٹے پلیتوں کے پلیت ہیں ان کی خاطر ان سے بے توجہ ہی کر لیں یہ بات گوارہ نہیں قتل الانسانو یہ معنی شیخ زادہ نے کیا ہے قدرہو کا بیضاوی پر جو شیخ زادہ ہے بنایا اس کو فقدرہو پھر تیار کر دیا اس کو یعنی تہیعہ ہیعہو اس کو کسی کام کے لیے تیار کرنا اس کو کہتے ہیں تہیعہ ہیعہو قدرہو ہیعہو تیار کر دیا اس کو کس کے لیے ہدایت کے لیے روزی کمانے کے طریقے کے لیے اللہ کو منانے کے لیے اللہ کی عباد کے لیے مطلقان مانا کیا ہوگا ہیعہو لِلہ ہدایت ہدایت کے لیے سمم السبیل یسارا پھر یہ بھی سنو سمم تاقیب ذکری کے لیے یہ بھی سنو کہ راستے کو آسان بنا دیا اس کا نکلنا سحہ لَمَخْرَجَهُ مِنْ بَطْنِ اُمِّهِ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلنے کا اس کا راستہ خود اس نے آسان بنا دیا تعویزوں سے آسان نہیں بنا کہ جاؤ یہ تعویز لے جاؤ اور جا کے ران کے ساتھ باندھ دو اور چھلک کر پونے تین سیر کا چوچا باہر آ جائے گا ایسی بات نہیں یسرہو میں نے خود آسان بنایا راستہ سمم اماتہو فاکبرہ جو تعویز دینے والا ہے اس کی ماں کا راستہ بھی میں نے بنایا آسان وہ دوسروں کو کس طرح بنا سکتا ہے سمم اماتہو فاکبرہ پھر اس کو موت دے دی اللہ نے اس کے بعد اکبرہ قبر میں داخل کیا اللہ نے وہ کونسی قبر ہے جس میں اللہ داخل کرتا ہے وہی ہے نا وہ اوپر والے قبر ہے جس کی تعریف نبی علیہ السلام نے کی ہے القبر روزتم من ریاض الجنہ او حفرتم من حفرن نیران یہ وہ قبر ہے یعنی وہ قبریں بھی ہیں جس میں انسان ان کو داخل کرتے ہیں یہ وہ قبر ہے جس میں خود اللہ داخل کرتا ہے وہ عالم برزخ والے سمم ازا شاہا انشرا پھر جب چاہے گا انشرا اٹھا کھڑا کرے گا اس کو زندہ کر کے کس نے اللہ نے اگر اللہ نے قبر میں رکھوایا تو بھی وہی قبر ہے یہ تو پھر بھی نہیں بنتی اللہ کب بندوں کو کہتا ہے کہ رکھو یہاں تو اکھوارا کا حکم معلوم ہوتا ہے نا یعنی تازہ حکم تازہ حکم تو اللہ فرشتوں کو ہی دیتا ہے بندوں پر تو تازہ حکم آتا ہی کوئی نہیں اس لئے بھی یہ قبر نہیں بنتی قبر وہی بنے گی جس میں اللہ رکھوایا ہے اور وہ تو حدیث میں بھی آتا ہے جاعت الملائکت بہنوتن و اکفانن فرشت خود کفن لے کے آتے ہیں روح کے لئے تو معلوم ہوا کہ اللہ اگر اس کا معنی یہی کیا جائے کہ اللہ نے رکھوایا تو بھی وہی برزخ والی قبر ہوگی نا جس کے لئے فرشتوں کو بھیجتا ہے اللہ پا ہم مار نہیں کھائیں گے انشاءاللہ یہ بات بھی نہیں یہ والی نہیں ہے یہاں یہاں وہی قبر مراد ہے جس میں اللہ داخل کرتا ہے یا داخل کرنے کا حکم دیتا ہے یہ وہ قبر ہے اور وہ قبر کون سے یا اللین یا سجین ہے نبی علیہ السلام نے کب فرمایا ہے نبی پاک پہ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بولنا یہ بہت بڑے دل گردے کا کام اللہ کے رسول بہت بڑا کافری جھوٹ بول سکتا ہے نبی پاک اللہ کے رسول نے صرف یہ کہا ہے القبرو قبر کیا چیز ہے الکلمتو قلمہ کیا چیز ہے روزت من ریاض الجنہ اور حفرت من حفر النیران ہاں آپ یہ کہے سکتے ہیں کہ لکھنے والے بے ایمان یوں لکھتے ہیں مارے گئے بھائی آپ آپ نہیں چھوٹتے ہیں اس کو جواب تو دے نا وہ کیا کہہ رہا ہے اور بھائی اس قبر کا تو انکار نہیں بات یہ ہو رہی ہے پہلے بھی وہ کہے چکا ہوں کہ اصل قبر وہی ہے جہاں اصل انسان ہے اصل انسان چونکہ کیا ہے روح ہے حقیقت انسان روح کا نام ہے جیسا کہ شہاب ساقب میں حسین عمد مدنی نے اجماعا نکل کیا ہے اقائد الاسلام میں مولانا قسم نانوتوی سمیت باقی تمام حضرات نے اجماع نکل کیا ہے اصل انسان کی حقیقت کیا ہے روح ہے لہٰذا اصل قبر وہی ہوگی جہاں اصل انسان جائے گا یہاں چونکہ انسان نہیں جسم ہوتا ہے یہ جسم کے لئے یہ بھی قبر ہے اس قبر کے انکار کی بات بھی نہیں ہو رہی اور نہیں انکار کرنے کی ضرورت ہے بلکہ اس قبر کو قبر نہ کہنا یہ قرآن کا انکار بھی ہے بات صرف اصل اور نکل کی اصل اور فرہ کی ہے اصل قبر وہ ہے جہاں انسان اصل جائے گا یہ فری قبر ہے جہاں انسان کی فرہ موجود ہے ہو گئی اچھا بھائی اب مولی سناؤلہ کیا بات ہے خطب ہو گئے چلو آگے چلو کلہ لما یقز ما آمرا کلہ ہرگز نہیں کیا ہرگز نہیں ہرگز نہیں اس نے لما یقز ما آمرا لیکن ہرگز اس نے احکام کی تکمیل نہیں کی اس نامراد فَلْ يَنْزُرِ الْإِنسَانُ الْا تَعْمِهِ وہ بے وکوف بندہ اپنے گرد و پیش کے محول کو تو سوچے انکار کرنے سے پہلے اپنے گرد و پیش کو تو سوچ لے پس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے دانے کے ہم نے کیسا پلٹ دیا ہے پانی سببن خاص طریقے سے پلٹنا ورنہ اگر ہم یوں ہی اگر اپنی قدرت کا پائپ کھول دیتے تو پانی اوپر سے آتا تو وہ سات زمینوں کے نیچے چلا جاتا مگر خاص طریقے سے فرشتوں کے پروں پہ اس پانی کو پھیلا کے پھر بوندوں کی شکل میں ہم نے دیا سُمَّ شَقَقْنَ الْأَرْضَ شَقْقًا پھر کیسے طریقے سے پھار دیا ہے ہم نے زمین کو پھارنا فَأَمْ بَتْنَا فِيَا حَبَّنْ اور اُگَایا ہم نے بیچ اس کے دانے گندم دانہ ہو گیا جو ہو گئے باجرہ ہو گیا مڈوہ ہو گیا وَأِنَ بَنْ وَقَزْ بَنْ اور بڑے انگور قَزْ بَنْ ترکاریاں زیتون نخلن کھجیاں ہدائے کا باغ غلبن بہت گھنے باغ کیا ہے کیے کرنا ہے سائن یہ کوشہ نہیں دیتا ہے چم عشتیاں ایتھے لہو میری ذرکار ٹھیک ہاں جی وَفَاكِحَتَنْ وَأَبَّنْ اور بڑے بڑے فَلْفَرُوْتْ وَأَبَّنْ بڑیاں چراغاں ہیں یہ تمہارے نفع کے لیے تمہارے ڈنگروں کے نفع کے لیے پس جب آ جائے گی ساخہ کان پھور دینے والے ساخہ مساخت سے ہے ایسا شور برپا کرنا جس سے کان کے پردے بھی پھٹ جائے یومَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِیِحَ اور جس دن دور رہا ہوگا بھاگ رہا ہوگا بندہ اپنے بھائی سے ماں سے اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے وَبَنِی ہے اپنے بیٹوں سے ہر مرد کے لیے ان میں سے اس دن ایک حالت ہوگی جو پھیر رکھے گی اس کو تمام شغلوں سے وَجُوْهُنْ يَوْمَ اَذِنْ مُسْفِرَا اس دن کئی چہرے ایسے ہوں گے کہ مُسْفِرَةٌ وہ چمک رہے ہوں گے صبح و صادق کی طرح زاہِقتون مسکرا رہے ہوں گے مستبشرا بغلیں بجا رہے ہوں گے خوشی سے وَجُوْهُنْ يَوْمَ اَذِنْ عَلَيْهَا غَبَرَا کئی چہرے ایسے ہوں گے اس دن جو ان پر نری زلت ہوگی گرد غبار ہوگا ترحکوہا قطرہ دھاپ رہی ہوگی اس کو نری زلت اُلَائِقَهُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ یہی لوگ ہوں گے جو کافر بھی ہوں گے اور فجرہ بدماش بھی ہوں گے